موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں جہنم میں زلت اور رسوائی کے عذاب سے متعلق دیکھیں کافروں کو جہنم میں زلیل اور رسوائی کیا جائے گا ایک تو ہوتا ہے عذاب اور ایک ہوتا ہے زلیل اور رسوائی کرنا اس سے کیا ہوتا ہے ایموشنلی کرش کیا جائے گا ایک ہوتا ہے نا فیزیکل ٹورمنٹ کرنا فیزیکلی کسی کو عذاب دینا پنش کرنا ایک ہوتا ہے کہ نفسیاتی پنشمنٹ ہو یہ جو نفسیاتی پنشمنٹ ہوتی ہے یہ فیزیکل سے بھی زیادہ عذیتناک ہوتی یعنی کوئی شخص اپنے آپ کو عزتدار سمجھتا ہو اور اس کو اگر آپ زلیل کریں رسوائی کریں تو اس کیلئے تو وہ موت ہوتی ہے تو کافروں کو جہنم میں زلیل اور رسوائی کیا جائے گا کہ یہ جو بڑے بڑے پھنے خان بنے پھرتے تھے بڑے بڑے بادشاہ تھے بڑے بڑے سردار تھے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے جو اپنے اپنے دور کے ابو جال تھے ابو لہب تھے فیرون تھے نمرود تھے انہیں پھر جہنم میں زلیل اور رسوائی کیا جائے گا جس کے بارے میں سورہ احقاف میں آتا ہے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے ان سے فائدہ اٹھا لیا پس آج تمہیں تمہاری نافرمانیوں اور ناحق تکبر کرنے کے جرم میں رسوا کن عذاب دیا جائے گا یعنی ایسا عذاب ہوگا جس سے ان کی رسوائی ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح جہنمی جہنم میں گدھے کی طرح اونچی نیچی آوازیں نکالیں گے وہ اپنے آپ کو جو بڑے خوش الہان سمجھتے تھے بڑے ایٹیکیٹ والے سمجھتے تھے بڑے محذب سمجھتے تھے جو اپنی گائیکی سے دنیا کو سمجھتے تھے کہ ہم نے امرت گھول کے پھلا دیا ہے جو راگ الابتے تھے جو اپنے آپ کو بڑے سریلے سمجھتے تھے اور اب جہنم میں گدھے کی آوازیں نکالیں گے قرآن کریم میں سورہ انبیاء میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جہنمی ماں اس طرح گدھے کی آوازیں نکالیں گے لَهُمْ فِيهَا زَفِیرُونَ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ اور کس طرح گدھے کی آوازیں نکالیں گے کہ کان پڑی آواز سنائیں نہ دے گی یعنی بھونڈی آوازیں ایک دوسرے کو اپنی آوازوں سے بھی تکلیف دیں گے اور خود بھی ایسی آوازیں نکالیں گے کہ اس سے خود بھی کوفت ہوگی کہ یہ میں کیسی آواز نکال رہا ہوں یا میں کیا کر رہا ہوں لیکن کوئی بس نہیں چلے گا اسی طرح بعض کافروں کو زلیل کرنے کے لیے ان کی ناک داغی جائے گی جس کا ذکر پھر سورہ قلب میں آتا ہے کہ سَنَّسِمُهُ عَنَا الْخُرُطُمْ عَنْ قَرِيبِ اس کی سونٹ یعنی ناک پر داغ لگائیں گے پھر اسی طرح جہنمیوں کی جو چہرے ہوں گے وہ کال سیاہ ہوں گے جس طرح سورة الزمر میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے ان کے چہرے قیامت کے روز کالے ہوں گے کہ جہنم متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے کہ جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے یعنی کہنے کا مقصد ہے سورة الزمر کی اس آیت کا کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا یعنی کفر کیا ایسی باتیں اللہ کی طرف منصوب کی جو اس نے نہیں فرمائی تھی تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے چہرے پھر سیاہ کیے جائیں گے اور مومنین کے لیے ان کے چہرے نور والے نورانی روشن کیے جائیں گے سفید کیے جائیں گے کہ وہ چمکتے ہوں گے اور کافر سیاہ ہوں گے ان کے چہروں پر سیاہ ہی ہوگی اور یہ اس جھوٹ کی وجہ سے ہوگا جو انہوں نے اپنے رب کی طرف منصوب کیا آپ دیکھتے تو ہیں کوئی مندروں میں جا کے ماتھے ٹیک رہا ہے کوئی مورتیوں کے آگے کھڑا ہوا ہے کوئی بتوں کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے کوئی اللہ کے رسولوں کو باعت اللہ اللہ کا بیٹا کہتا ہے کوئی اللہ کے رسولوں کا انکار کرتا ہے اللہ کی کتاب کا انکار کرتا ہے کوئی مانتا ہی نہیں کسی بات اپنی طرف سے کچھ بنا لیا ہے بس اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے تو یہ ساری باتیں کیا ہے یہ جھوٹ ہے ان کے پاس اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے سب من گھڑت ہیں تو اس من گھڑت داستانوں کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور جہنم متکبروں کے لیے بہت بڑی جگہ ہے کیونکہ اتنی بڑی ہے کہ جہنم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب بھر دی جائے گی کافروں سے تو اس کے باوجود جہنم کہے گی کہ میرے پاک پروردگار اور بھی کچھ ہے اور بھی کچھ ہے یعنی اتنی بڑی ہوگی یہ حل میں مزید اچھا اسی طرح جو ہے بعض کافروں کے جو چہرے ہوں گے ان پر غبار ہوگا گرد آلود ہوں گے غبار آلود ہوں گے جس طرح کے سورہ عباس و تولہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وجوہن یومئذن علیہا غبرا ترہقوها قطرا اولئیکہم الكفرت الفجرا اس روچ کچھ چہرے چہرے ایسے ہوں گے کہ ان پر خاک اڑ رہی ہوگی اور سیاہی چھائی ہوئی ہوگی جیسے پہلے بھی آپ سے پچھلی آیت میں بھی ذکر کیا اور ہوگا یہ کہ وہ یہی کافر ہیں اور فاجر ہیں جن کے ہاتھ ساتھ یہ معاملہ ہوگا اولئیکہم الكفرت الفجرا کافر اور فاجر لوگ ہوں گئے اسی طرح بعض کافروں کو بیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا اللہ اکبر سورہ علق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا لَئِلَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَمْ بِالنَّاصِيَةِ ناصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسینے کے وہ پیشانی جو جھوٹی اور سخت خطاکار ہے سو معلوم یہ ہوا کہ بعض کافروں کو جہنم میں مو کے بل بھی گھسیٹا جائے گا پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹا جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر سوچو یہ سیاہ چہرے والے گرد آلود اور پھر جہنم بھی ایک ایسی جگہ جہاں پہ شدید اندھیرے اور تاریکی کا عذاب ہے یعنی کافروں کو جہنم میں ڈال کر اس کے دروازے اس قدر سختی سے بند کر دیے جائیں گے کہ جہنمی صدیوں تک شدید اندھیرے اور تاریکی میں آگ کا عذاب چھیلتے رہیں گے کہیں سے روشنی کی معمولی سی کرن میں نہ دیکھ پائیں گے یعنی یہ سوچو کہ آگ بھی ہو اور اندھیرہ بھی ہو کیونکہ جب آگ بہت زیادہ عرصے تک گرم ہوتی ہے نا اور وہ بھی جہنم کی آگ تو پھر یہ دنیا کی آگ کی طرح نیلی لال اورنج نہیں رہتی وہ سیاہ ہو جاتی ہے وہ آگ بھی کالی ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین کفروا بی آیاتناہم اصحاب المشأمہ علیہن نار مؤصدہ اور جن لوگوں نے ہماری آیتیں ماننے سے انکار کیا وہ بدبخت لوگ ہیں قیامت کے روز ان پر جہنم کی آگ ہوگی دروازے بند کی ہوئی تو ستونوں میں ایسے بند ہو جاتے ہیں نیا کمروں میں بند کر دیے جائیں انہا دی اللہ و انہا الہی راجعہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے وول وار ٹو کے آپ قصے اٹھا کے دیکھیں جو نازیز نے ظلم کیا تھا اللہ اکبر اللہ پناہ وہ جو گیس چیمبرز بلائے تھے اس میں کیسے دم گھٹ کے لوگ مر گئے اس طرح ریل کے ڈبوں میں اس طرح اور بھی حادثات سننے میں آئے ہیں جس کے اندر اللہ معاف کرے آگ لگ گئی کہیں پر لوگ پھز گئے اور وہاں تو آگ ہی آگ ہے انہا لی اللہ و انہا الہی راجعون اب سورہ حمزہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَةِ اور تم کیا جانو چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے حطمہ وہ کیا ہے اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَةِ نَار کہتے ہیں نا آگ کو اللہ کی بھڑکائی ہوئی ایک ایسی آگ ہے جو کیا ہوگی اللَّتِ تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ جو دلوں تک جا پہنچے گی دلوں تک جا پہنچے گی اور کیا کیفیت ہوگی وہ ان پر دروازے بند کی ہوئی یعنی اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے ان پر دروازے بند کی ہوئی اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے جہنم کی آگ بزات خود تارکول سے زیادہ تاریک اور سیاہ ہے جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے اور ایسی سیاہ ہے کہ اس میں ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دیں ایسی سیاہ ہے کیونکہ آگ جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ جب یوں سخت ہونا آگ اور اتنے عرصے تک جلتی رہے تو پھر وہ سیاہ ہو جاتی ہے اسی طرح لوہا جو ہوتا ہے نا لوہا وہ بھی سیاہ ہو جاتا ہے بھٹی میں اگر پڑا رہے نا سیاہ ہو جاتا ہے اس کو پھر بلال کہتے ہیں ایسے لوہے کو بلال کہتے ہیں بہرحال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے وہ میں ذکر کر دیتا ہوں آپ سے آپ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کی طرح سمجھتے ہوں ہرگز نہیں جہنم کی آگ تو تارکول سے زیادہ سیاہ ہے اللہ اکبر اس کو امام مالک نے روایت کیا ہے تو یہاں پر جو حدیث میں الفاظ ہے نا لَهِيَ أَسْوَدُ مِنَ الْقَارُ یہ جو قار ہے نا یہ پکی سڑک جب آپ بناتے ہو نا تو یہ سیاہ رنگ کا ایک مادہ ڈالتے ہو اسے بلیک ٹاپ جس کو کہتے ہیں نا آپ انگریزی میں تو اسے اردو میں تارکول کہتے ہیں پنجابی میں لک کہتے ہیں اور پھر عربی میں اسے قار کہتے ہیں اس لئے کہا اللہ یا أَسْوَدُ مِنَ الْقَارُ اس لئے علماء نے ترجمہ اس کا یہ ہی کیا ہے کہ جہنم کی آگ تو تارکول سے زیادہ سیاہ ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین اللہ صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں